یہ واقعہ ہے ایک توائف کا جو پیسے لے کر لوگوں کے ساتھ زنا کرتی شیوانہ نام کی ایک توائف روزانہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر گلی محلے کے نوجوانوں کو زنا کرنے کی دعوت دیتی جب کوئی نوجوان اس کے پاس آتا تو وہ توائف اس سے کہتی کہ پہلے پیسے نکالو تو جوان کہتا کہ کتنے پیسے تو وہ کہتی کہ ایک گھنٹے کے پانچ ہزار روپے لیتی ہوں تو نوجوان پانچ ہزار روپے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتے وہ شیوانہ نامی توائف پیسے گنتی اس کے بعد نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر میں لے جاتی اس طرح اس گلی محلے کے کئی نوجوان اس توائف کے گھر میں جاتے اور اس توائف کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہو جاتے اس توائف کو تو بس پیسوں کے ساتھ گرز تھی یہ بات چلتے چلتے امام مسجد تک پہنچ گئی وہ امام مسجد اس توائف کے گھر میں آیا آ کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا جب وہ توائف باہر نکلی تو توائف نے پوچھا کہ مولانا صاحب کیا بات ہے تو امام مسجد نے توائف سے کہا کہ تمہاری ایک گھنٹے کی قیمت کیا ہے توائف نے کہا کہ ایک گھنٹے کا پانچ ہزار روپے لیتی ہوں امام مسجد نے توائف سے کہا کہ یہ لوگ پانچ ہزار روپے اور میں بھی تمہارے ساتھ ایک گھنٹہ گزارنا چاہتا ہوں توائف نے پیسے پکڑے اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ میرے گھر میں آ جائیں تو امام مسجد اس توائف کے ساتھ اس کے گھر میں چلا گیا وہ توائف عام لوگوں کی طرح امام مسجد کو اپنے کمرے میں لے گئی دروازہ بند کیا اور جب امام مسجد کے سامنے اپنے کپڑے اتارنے لگی تو امام صاحب نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کہا کہ نہیں میں تمہارے ساتھ یہ کام کرنے نہیں آیا توائف نے کہا کہ پھر کس لیے میرے پاس آئے ہو تو امام مسجد نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک گھنٹے کے پیسے دیے ہیں اس ایک گھنٹے میں میں آپ سے جو مرضی کرواؤں توائف نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں امام مسجد نے کہا کہ جاؤ جا کر اچھے طریقے سے گسل کر کے آؤ توائف نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی گسل کر کے آتی ہوں تو توائف گسل کرنے کے لیے چلی گئی تھوڑی ہی دیر بعد توائف گسل کر کے امام مسجد کے پاس واپس آئی کہنے لگی کہ اب کیا کرنا ہے امام مسجد نے کہا کہ دو جائے نماز پکڑو اور باہر سہن میں بچھا دو اس توائف نے دو جائے نماز پکڑی اور باہر سہن میں بچھا دی امام مسجد توائف کے پاس آیا کہنے لگا کہ ایک جائے نماز پر تم نماز پڑو اور ایک جائے نماز پر میں نماز پڑھتا ہوں توائف نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ایک جائے نماز پر توائف نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور دوسری جائے نماز پر امام مسجد نے نماز پڑھنا شروع کر دی جب امام مسجد نے نماز ختم کی اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اللہ پاک سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ پاک تیری اس گناہگار بندی کو تیری دہلیز تک لے کے آنا یہ میرا کام تھا سو میں نے کر دیا یا اللہ اب اس کو ہدایت دینا اس کو سیدھی راہ پہ لے کے آنا اس کا دل پھیرنا یہ تیرا کام ہے یا اللہ اس کو نیک بنا دے دعا ختم کرنے کے بعد امام مسجد نے تواف سے کہا کہ ٹھیک ہے میرا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میں چلتا ہوں تو تواف نے کہا کہ ذرا ٹھہرئے آج تک جتنے لوگ بھی میرے گھر میں آئے ہیں سب میرے کپڑے اتارنے کے لئے آئے ہیں آپ پہلے وہ شخص ہو جس نے میرے ساتھ وہ کام نہیں کیا بلکہ مجھے سیدھی راہ کی طرف لگا دیا تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی زنا نہیں کرتی کبھی کسی کے ساتھ گناہ نہیں کرتی اللہ پاک مجھے معاف کر دے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتی ہوں تو وائف کے موں سے یہ الفاظ سن کر امام مسجد نے سجدہ شکر کیا کہ یا اللہ میرے آنے کا مقصد تو نے پورا کر دیا تو نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی موسیقی موسیقی